ہلو اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل لیٹس رین مائی سر سیلیچن اور آج سے ہم اپنی ماسکا بھی آگاز کرنے والے ہیں اور ماسک کے سیلیز کے لیے جو آج میں ٹاپک لائیا ہوں وہ ہے سیٹ اور اس کے ٹائپ تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے سب ہی ویسے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جو بھی نہیں ہماری ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں تک منتقل ہو سکیں آئیں زیادہ خیام نہیں زیادہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف جی تو آج جو ہم پڑھنے جائیں وہ ہے ہمارا what is set set کیا ہے جنرلی جو ہے سب سے پہلے set کی definition جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو set کا concept ہے وہ set کا concept جو ہے کس نے دیا ہوا تھا تو دو لوگوں نے جو ہے set کا concept دیا ہوا تھا one تھا ہمارا George Centaur اور دوسرا تھا ہمارا Richard Delicant یہ 1870s میں انہوں نے جو ہے set کا concept دیا تھا یہ بہت امپورٹن ہے پائن مائنڈ میں رکھ لیجے گا آئیں زیادہ جانتے ہیں set ہے کیا a set is the collection of distinct objects that means elements which have common properties for example cats elephant tiger rabbit or animals when these animals are taken collectively جی تو یہ کیا کہہ رہا ہے basically set کیا ہے ایک الگ ایک سافت واضح سمجھائی ہوئی چیز کسی ایک طرح تائب کی چیزوں کی کیسے جیسے یہاں نام دیئے ہوئے animals جیسے rabbit ہو گیا tiger ہو گیا اگر ان کو ہم merge کر رہے ہیں ٹھیک ہے commonly collectively اگر ہم ان کو لے رہے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے ہمارا set بن جاتا ہے اس کو ہم set کہتے ہیں یا پھر کہہ دیں کہ وہ set کہلاتا ہے ایسے طرح طرح کہ ہمارے بہت سارے sets ہوتے ہیں جیسے jewelry set ہو گیا tea set ہو گیا cup set ہو گیا ٹھیک ہے جی furniture set ہو گیا spoon set ہو گیا تو طرح طرح کہ ہمیں set ہمیں ہمارے sounding میں نظر آتے ہیں ہماری daily life میں نظر آتے ہیں تو بھئی یہ تھا ہمارے set کا concept set ہوتا کیا ہے آئیں چلتے ہیں ان کے آپ سے جو ہم نے type پڑھنا ہے ان پر چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے type یہاں پڑھنا ہے وہ ہے ہمارا null or empty set تو بھئی null or empty set ہوتا کیا ہے simply null or empty that means nothing کچھ بھی نہیں ان کی sign ہوتی ہے یا bracket آپ خالی چھوڑ دیں یا پھر یہ null set کی جو ہماری sign ہوتی ہے کیسے suppose ایکسیمپل دے رہاں میں کہیں کہ female president of Pakistan set of female president of Pakistan کہ بھئی پاکستان کی female president کا set جو کہ خالی set ہے کیوں کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی female president ابھی تک بنی ہی نہیں ہے پائنٹ کلیر ہو رہی ہے دوسرا example جان لیتا ہے میں کہہ دوں کہ numbers between 7 & 8 the set of numbers between 7 & 8 7 & 8 کے بیچ میں نمبروں کا set تو بھئی 7 & 8 کے بیچ میں کوئی نمبر ہوتا ہی نہیں ہے اس وجہ سے یہ empty یا پھر null set ہم اس کو کہیں پائنٹ کلیر ہو رہی ہے چلیں یہاں دوسرا ہمارا set ہے singleton set وہ set ہوتا ہے جس میں صرف ایک element ایک object ہوتا ہے کیسے یہاں جیسے example کے طور پر لکھ لیں میں نے یہاں bracket میں null set لکھا ہوا تو یہ جو set ہے یہ خالی set میں ہی کہیں گے کیوں کیونکہ bracket کے بیچ میں یہاں element ہے فائنٹ کلیر ہو رہی ہے تو جب set میں ایک element ہوگا اس کو ہم single dot set کہتے ہیں بہت ہی لکھا آئے بڑھتے ہیں آگے تیسرا ہمارا جو set ہے وہ finite set finite set ٹھیک ہے جی تو finite set ہوتا ہے کیا ہے جنرالی جیسے ہم نے ناؤں میں پڑھے تھے کہ بھئی جو ہیں countable اور uncountable تو simply ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فائنٹ سیٹ ہیں وہ ہمارے countable ہوتے ہیں ان میں ایک limited quantity جو ہے ہمیں بتا ہی چاہت ہوتی ہے جیسے میں کہوں کہ fingers in my hand تو جو میرے ہاتھ میں fingers ہیں یہ کیا ہیں یہ countable ہے یا پھر میں کہہ دوں my course in my hand کتنے ہیں one ہے countable ہے سمجھا رہی نہ پائیں جہاں میں نے example دیا ہوا ہے is equal one two three dash dash up to hundred یعنی کہ ایک سے دیکھیں hundred تک جہاں numbers کیا ہوئے ہیں یہاں limit پھر بتا ہی ہوئی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں finite set point سمجھا رہی ہے آگے چلتے ہیں جو کہہ infinite یوں infinite جو set ہے یہ finite set کا reciprocal ہوتا ہے opposite ہوتا ہے ultra ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے جیسے یہاں میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی v is equal to one two three and dash 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 that means so on یعنی ایک سے شروع ہے اور چلتے جا رہا ہے کوئی limit ہمیں بتائی ہوئی نہیں ہے تو جو اس طرح کا set ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں infinite set یعنی کہ uncountable جو گنا نہ سکیں جس میں limit بتائی نہیں گئی ہو point کلیر ہوئی ہے جی آگے پڑھتے ہیں number five پہ ہمارا set ہے equal set equal set برابر set اس کی sign equal اس equal تو ہم بار بار کہتے رہتے ہیں یہاں میں نے دیکھ ہوئی ہے ٹھیک ہے اب equal set کو جان لیتے ہیں کیسے پتہ لگے کہ کوئی set equals جب دو set آپ اس میں اس کی comparison ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ set equal ہے کہ نہیں ہے جیسے a is equal to one two three b is equal to three two one یہاں میں دو چیزیں mind میں رکھنی ہیں کونسی جب پہلے تو دونوں کی quantity دیکھنی ہے quantity یہاں کتنے elements ہیں تین وہاں کتنے ہیں تین تو دونوں طرف 3-3 elements ہیں پہلی پائنٹ دوسری جو پائنٹ ہے یہاں وہاں 3-2-1 ہیں جی ہاں بلکل ہے بھی 3 اور دیکھ بھی ایک جیسے رہے ہیں تو جب ایک جتنے اور ایک جیسے ہو تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں equal set equal set کی جیسے sign میں رکھی ہوئی ہے a is equal to b یہ ہمارے equal set کی سائن ہے آگے بڑھتے ہیں number 6 پہ ہم نے دیا ہوا equivalence set تو بھئی equivalence set کیا ہوتا ہے آئے زیادہ جانتے ہیں ایکسامل میں آپ کو بلکل اچھے سے سمجھا جائے گا a is equal 1,2,3 and b is equal a,b,c یہاں آپ دیکھیں کہ دونوں طرف جو element وہ 3-3 ہیں یہاں بھی 3 ہیں یہاں بھی 3 ہیں ٹھیک ہے ٹھیک پر ایک چیز کا یہاں difference ہے یہاں ایک جیسے نہیں ہوں گے یہاں یہ condition نہیں ہے یہاں equal set میں ہوتی ہے یہاں ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہاں دونوں set جو quantity وہ ایک جتنی ہے تو جی ہاں یہاں بھی 3 ہیں وہاں بھی 3 ہیں تو بات برابر ہوگے پہنٹ سمجھا نہیں ہے دیکھیں جیسے میں کہوں کہ یہاں fingers in my this hand in my left hand and fingers in my right hand کیا ہم اس کو equal set کہیں گے تو جی ہاں اگر تو equal کہیں گے دونوں ہی fingers ہیں اور دونوں ہی دس ہیں پانچ پانچ ہیں تو اس کو equal بھی کہیں گے کیا ہم اس کو equal left set کہیں گے اب کو سمجھیں گے کیونکہ right hand side اور left hand side دونوں ہی ڈس میں جو fingers ہیں وہ پانچ پانچ ہیں پانچ کیلئر ہو رہی ہے تو equivalent میں ہمیں صرف quantity دکھائیں دیفنی پڑتی ہے اور equal میں quantity بھی اور ایک جیسے بھی ہیں clear اور equivalent set کی ذرا سائن دیکھ لیں کہ یہ equivalent set کی ہماری سائن ہے آگے بڑھتے ہیں ہمارا ساتما وہ ہے subset subset یعنی کہ مادخط سے ٹھیک ہے جی جیسے پرنسپل کا ایک سب پرنسپل ہوتے ہیں تو جیسے اسی طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کیسے جیسے a is equal to 1,2,3 and b is equal to 1,2,3,4 تو یہاں آپ کو سام نظر آ رہے ہیں کہ جو a set وہ b set کا subset ہے کیونکہ a set کی وہ سارے b set میں موجود ہیں اور b set اس سے بڑھا بھی ہے that means a set جو نکلا ہوگا ہے وہ کس سے نکلا ہوگا ہے وہ a سارے اور اس سے نکلا ہوگا ہے وہ a سارے ہے ٹھیک یہ جناب آج ہمارا ٹوپک امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھا رہے گا اگر پھر بھی کوئی 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 ہم